اسلام علیکم دوستو میں ہوں بہتد اور آپ دیکھتے ہیں ٹیک سپورٹ دوستو میت کرتے ہوں آپ سب خیر دیسے ہوں گے تو بھائیس آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی اپلیکشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بسکلی یہ اپلیکشن ٹریولنگ کے لیے بہت کمال کی اپلیکشن ہے اور آپ لوگ کو جیسے پتا ہے کہ پاکستان میں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہو تو تو دو طرح کے ٹریولنگ سورس یوز ہوتے ہیں لائک اگر آپ نے کسی دوسرے شہر ٹریول کرنا ہے تو آپ یا تو بس سے جاتے ہوں گے یا ٹرین سے تو اگر آپ نے بس پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے کال کر کے بکنگ وغیرہ کروانی پڑتی ہے لیکن اگر آپ بائی ٹرین جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نہیں بلکہ دو اپلیکشنز موجود ہے جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹریولنگ کے لیے اور یہ اپلیکشن بڑی کمال کے اپلیکشن ہے اور پاکستان ریلوے نے یہ اپلیکشن اپنی اٹریڈیوز کروائی ہے اور آج کی ویڈیو بھی اسی کے اوپر ہے میں آپ کو ایسی دو اپلیکشن بتاؤں گا پاکستان ریلوے کی اگر آپ پاکستان ریلوے کے ثرور ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ دو اپلیکشن بیسٹ رہے ہیں اور آپ کے سیل فون کے اندر یہ اپلیکشن ہمیشہ ہونے چاہیے ہیں تو یہ اپلیکشنز کیا ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ہمیشہ کتنا ریکویسٹ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی بھی لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو اب قائد کیسے ملت رہے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو ان دو اپلیکشنز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ اپلیکشن آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو پرسٹ اپلیکشن جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اپلیکشن آپ کی پاکستان ریلوے سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کو یہ پاکستان ریلوے پلے سٹور کے اوپر بھی مل جائے گی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کا انٹرفیس اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ اس کا انٹرفیس دیکھ رہے ہیں پاکستان ریلوے کا وہ آپ اس اپلیکشن کے تھو آپ بکنگ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی سمان کوئی لگج وغیرہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنا ہے تو آپ ان کے فرائٹ ریٹ بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو اوورال انٹرفیس آپ کو بتانے سے پہلے اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر پلے سٹور کے اوپر جائیں گی تو پلے سٹور کے اوپر جانے کے بعد جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ دو اپشن دیتا ہے کہ یا تو آپ اس کو ایزا گیسٹ یوز کر لیں یا آپ اپنا اکاؤنٹ اس کے پر بنا لیں اور اگر آپ نے اس اپلیکشن کے تھرو بکنگ کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کا اکاؤنٹ کمپلز رہی ہے آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا جیسے کہ میں نے آرڈی سائن ان کیا ہوا ہے اس اپلیکشن کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے وہ سرچ ٹرین کہہ رہا ہے کہ آپ کس سٹیشن سے کس سٹیشن پر جانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ یہاں سیلیکٹ کریں فر اگزمپل ہم یہاں سیلیکٹ کر لیں تھے کہ ہم لہور سے ہم گجرہ مالا جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سیلیکشن کے بعد وہ آپ کو ڈیٹ دیتا ہے کہ آپ کب کی ٹرین پتا کرنا چاہ رہے ہیں جسٹ آپ اس کے بعد یہاں سی آپ ٹرین کی ڈیٹ سیلیکٹ کریں اور اکی کر دیں تو آپ کے پاس جتنی ٹرینز ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ شہر کروا دے گا ہمارے پاس یہاں لہور سے گجرہ مالا کی تین ٹرین شہر ہوئی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے اوپر ٹائم بھی دیا ہے اور ٹرین کا نام بھی آپ کو یہاں شہر کروا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں سے بکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں چار طرح کی booking standards ہیں اگر آپ ac standard میں جانا چاہ رہے ہیں ac business میں جانا چاہ رہے ہیں economy یا پالر جس بھی class میں آپ جانا چاہ رہے ہیں جس آپ وہ class select کریں اگر ہم economy میں جانا چاہ رہے ہیں economy select کر لیتے ہیں economy ہم نے select کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی تمام جو اس کی ٹکٹس ہیں وہ sold out ہو چکے ہیں ac business check کرتے ہیں ہم کیا بتا ac business میں ہمیں کوئی seed مل جائے یہ بھی sold out ہے اور لیکن ac standard میں آپ کے سامنے وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ ابھی sold out نہیں ہوئی تو یہاں پہ ہمیں اس ac standard میں tickets اگرہ مل جاتی ہیں آپ اگر آ کے یہ explore کریں گے تو آپ کو یہاں booking کا بھی طریقہ اس کا overall پتہ لگ جائے گا جو red color کی seats ہیں وہ already booked ہیں اور جو green color کی seats ہوں گی وہ ابھی booked نہیں ہیں تو آپ یہاں سے easily select کر کے آپ book now پہ click کریں گے تو وہ آپ سے آپ کا نام اور cnc پوچھتا ہے اس کے بعد آپ continue e ticket کے اوپر click کریں گے تو وہ آپ کو آپ کی payment کی طرف لے جائے گا وہاں آپ online اپنی payment کر کے آپ ticket بھی purchase کر سکتے ہیں آپ کو station جا کے دھکے کا کے لائنوں میں لگ کے ticket لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے بھی ticket لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو میں اس کی دوسری application کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی کمال کے application ہے اور basically میں نے اس application کو خود ہی ازمائے ہے اور یہ application بھی park rail live کے نام سے ہے یا play shop سے جا کے اگر download کریں گے تو simple سا اس کا method ہے اس کے لئے کوئی آپ کو login یا sign up نہیں کرنا پڑتا آپ یہاں سے اس application کے through کسی بھی train کو track کر سکتے ہیں کہ وہ اب تک کہاں پہنچی ہے تو پرسنی آپ کو اگر میں بتاؤں کہ میں نے کل ہی اس application کا experience کیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا ہی کمال کا میرا experience رہا ہے اس کے through میں ایک بقاعدہ اپنے relatives کی train کو track کرتا رہا ہوں اور مجھے اس کا بڑا benefit ہوا ہے بجائے کہ میں ان کو call کر کے پوچھوں تو میں اس application کے through میں نے ان کو easily track کر لیا تھا اور میں time پہ ہی station پہنچ گیا تھا تو simply کسی بھی train کو track کرنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے relatives کس train میں آ رہے ہیں آپ کو train کا نام پتا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے live tracking کے اوپر click کیا تو یہ overall جن کے اوپر green indina بناوا آ رہا ہے تو یہ live ہیں اور آپ ان trains train کو بھی track کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اسلامباد express سرچ کیا ہے تو اگر یہ train جو ہے live ہوئی تو یہ ہمیں track کر کے بتا دے گا کہ یہ اب تک کہاں پہنچئے تو آپ کو بالکل سامنے ہے کہ یہ train live ہے اور آپ کو یہاں نیچے departure time اور last update بتا رہا ہے اور next station کیا ہوگا اس کا delay کتنے منٹ کا آ رہا ہے اور speed کیا ہے تو overall یہاں سے آپ اس application کے through کسی بھی train کو track کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی application تو اگر آپ گھر بیٹھے کسی relative کو لینے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو آپ just اس application کو use کرتے پہ آپ ان کو track کر سکتے ہیں اور آپ easily ان کو receive بھی کر سکتے ہیں تو یہ دو best application ہیں اگر آپ لوگ by train traveling کرنا پسند کرتے ہیں ان کو install کر لیجئے کوئی مشہل کام نہیں explore بھی کیجئے گا explore کر کے مجھے comment میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملیں گے next video میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ